دوستو کیا آپ کو معلوم ہے دنیا میں اسپیس ایکسپلوریشن پر کتنا خرچہ کیا جاتا ہے دو ہزار بائیس میں اسپیس پروگرام پر ایک سو تین بلین ڈالرز کا خرچہ کیا گیا جو کہ دس ہزار تین سو کروڑ ڈالرز بنتا ہے دو ہزار تین میں یہ نمبر بڑھ کے ایک سو سترہ بلین ڈالرز تک جا پہنچا ہے اسپیس پروگرام میں سب سے زیادہ انویسمنٹ یو ایس اے گورنمنٹ کرتی ہے آلماسٹ سیونٹی بلین ڈالرز پر یئر کا بجٹ اسپیس پروگرام کے لیے جاتا ہے دوسرے نمبر پر چائنہ بارہ ملین ڈالرز جاپان سکس پائنٹ سیون بلین ڈالرز انڈیا ایک سو پچیس بلین ڈالرز انویسٹ کرتے ہیں آئیے ہسٹری میں چل کے دیکھتے ہیں کہ ہیومنز نے اسپیس کا یہ سفر کیسے شروع کیا سب سے پہلے نائنٹیز تھائٹیز اور نائنٹین فورٹیز میں نازیس جرمنی نے لانگ دسٹنس والے راکٹ بنائے ورلڈ وار ٹو میں وی ٹو میزائل سے لنڈن پر حملہ کیا گیا یہ وی ٹو میزائل ایک سو پانچ کلومیٹر اوپر جا سکتا تھا ورلڈ وار ٹو کے بعد یو ایس اے اور سویت یونین نے اپنے میزائل پروگرامز بنانے شروع کیے نائنٹین فیفٹی سیونین میں سویت یونین نے پہلا آرٹیفیشل سیٹرلائٹ اسپرٹینک ون اسپیس میں بھیجا یہ سیٹرلائٹ تین ہفتے تک ارتھ کو آر بٹ کرتا رہا نائنٹین سسٹی ون میں رشیہ کے یوری گکارین کو پہلے انسان بنے جس نے اسپیس میں سفر کیا اس نے واسٹاک ون میں تین سو ستائیس کلومیٹر اوپر ایک سو آٹھ منٹ تک ارتھ کو آر بٹ کیا نائنٹین سکسٹی تھری میں ویلنٹینہ ٹیرشکوہ اسپیس میں جانے والی فرسٹ وومین بنی انہوں نے اسپیس میں تین دن گزارے نائنٹین سکسٹی نائن میں نیل آمسٹرانگ پہلے انسان بنے جس نے چاند پر قدم رکھا ارلی نائنٹین سیونٹیز میں میرینر اسپیس کرافٹ نے مارس کو آر بٹ کیا اور وہاں کے سرفیز کی میپنگ کی وینورا نائن نے وینس کی تصویریں نہیں ویگر اسپیس کرافٹ نے جوپیٹر اور سیٹرین کی ڈیٹیلڈ ایمیجز بھیجی نائنٹین ایٹیز میں سیٹلائٹس ٹی وی پروگرامز کو کیری کرنے لگے نائنٹین ایٹی فور میں ناسا کے ایسٹرانوٹس اور امریکن نیوی آفیسر بروس میکنڈرنز نے اسپیس واک پرفارم کیا نائنٹین ایٹی سکس میں ٹریجیڈک ایکسیڈنٹ ہوا ناسا اسپیس شیٹل چیلنجر اوڑان بھرتے ہی کچھ سیکنڈز میں تباہ ہو گیا جس میں ناسا کے ساتھ کریو میمبرز جس میں ہائی سکول ٹیچر شیرن کرسٹا کی موت ہو گئی نائنٹین نائنٹی میں ناسا نے حبل ٹیلیسکوپ اسپیس میں بھیجی جس نے یونیورس کی سٹننگ ایمیجز بھیج کے دنیا کو حیران کر دیا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن آئی ایس ایس قائم کیا گیا جو کا ایک ملٹی نیشنل اسپیس پروگرام ہے جس میں یو ایس اے رشیا کینیڈا اور جاپان شامل ہیں 2009 میں کیپللر مشن ایک ٹیلیسکوپ جو دنیا جیسے ایگزو پلانیٹس کو آفزرف کرنے کے لیے بھیجی گئی 2012 میں ناسا کے وائجر ون نے زمین سے چھ بلین کلومیٹر دور جا کے ارتھ کی ایک پاپولر تصویر بھیجی 2019 میں پہلی مرتبہ بلیک ہول کی تصویر کو شیئر کیا گیا 2020 میں ناسا کا ایڈوانس روبوٹک روور مارس پہ بھیجا گیا 2021 کو اسپیس ٹورزم کا سال بھی کہا جاتا ہے اسپیس ایکس اور بلو اوریجن جیسی مشہور پرائیوٹ اسپیس فیلائٹ کمپنیز نے دنیا کی پاپولر پرسنلٹیز کو اسپیس کا ویزٹ کرایا 25 ڈیسمبر 2021 میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں لانچ کیا گیا اس کے بنانے میں دس بلین ڈالر کا خرچہ کیا گیا جولائے 2022 میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے یونیورس کی ایسی اسٹننگ ایمیجز بھیجی جس نے سائنٹسٹ کو حیرت میں ڈال دیا 24 نومبر 2021 میں ایسٹورائیڈ کی موشن کو چینج کرنے کے لیے ڈارٹ مشن کو لانچ کیا گیا دوستو بہت ساری کنٹروورسیز کو ریز کیا گیا ہے کہ اسپیس ایکسپلوریشن پر اتنا زیادہ پیسہ کیوں انویسٹ کیا جاتا ہے یہی پیسہ ہم ہیومنیٹی پر خرچ کیوں نہیں کرتے اپنی ارث پہ بہت ساری پرابلمز ہیں جن کو سالو کرنا چاہیے اگر آپ اس بارے میں میرا پوائنٹ اف یو جاننا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ہیومن بینگز بائی نیچر ایک ایکسپلورر ہیں اور ہم جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں ہم دنیا کو بھی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں ہم ڈیفرنٹ کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں اور نیو پلیسز کو فیل کرتے ہیں ایسے ہی اسپیس ایکسپلوریشن ایک بگر لیول پر یونیورس کو ایکسپلور کرنے کا نام ہے ہم ہیومن بینگز ہمیشہ پروگریس کرنا چاہتے ہیں اور کیوریوسٹی ہمارے بلڈ میں شامل ہے اگر ہم اسپیس کو ایکسپلور نہ کرتے تو ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ہوتی جی پی ایس سسٹم، ویدر پرڈکشن کرنا، لائیو ٹیلی کاس دیکھنا یہ سب اسپیس ایکسپلوریشن کی وجہ سے ممکن ہوا سولر پینل سسٹم کو اسپیس فیلائٹ کی انرجی کے لیے بنایا گیا تھا اور آج سولر پینل سسٹم ہمارے پاس انرجی کا بہت بڑا سورس ہے کیمرہ فون، وائلیس ہیڈ سیٹ، لیپ ٹاپ، سی ٹی سکین، ایم آر آئی، الٹرا ساؤنڈ، آرٹیفیشل ریٹینا اور کینسل ٹریٹمنٹ جیسی ٹیکنالوجیز ہمیں اسپیس ایکسپلوریشن سے حاصل ہوئی ہیں اگر ہم اتنی بڑی یونیورس کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس یونیورس میں ہم اکلے ہیں؟ ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہمارے علاوہ کوئی اور وجود بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سب کوئسٹنز ہمیں آٹومیٹکلی انٹیلیجنٹ بناتے ہیں جو کہ ہیومن ریس کے لیے ایک پوزیٹیو سائن ہے اگر ہمیں اپنے پلانٹ کو سیف کرنا ہے تو ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارا پلانٹ دوسرے پلانٹ سے ڈیفرنٹ کیسے ہیں اور ہمیں یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ ہم اس چیز کا حصہ ہیں جو ہم سے بہت بہت زیادہ بڑی ہے ابھی تک ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس یونیورس میں ہیومن بینگ سی ایکسپلوریشن کا کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے اسپیس ایکسپلوریشن میں انٹرنیشنلی کولابریشن دیکھنے کو ملتی ہے نو میٹر وارٹ کے نیشنز میں پولیٹیکل پرابلمز ہوں لیکن ہیومنیٹی کے لیے ہمیں ایک ہو کے سوچنا پڑے گا یہ صرف ایک نیشن کا نہیں پوری ہیومنیٹی کا گول ہونا چاہیے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اپنے پلانٹ کے ایکسسٹم کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں اور اوور کنسپشن کی وجہ سے ہمارے نیچرل ریسورسز بھی ختم ہونے والے ہیں بہت سارے ایسٹرائیڈز ہمارے پلانٹ کو ختم کر سکتے ہیں سائنٹس کے مطابق ہمارا سورج بھی کچھ بلین سالوں کے بعد ایک ریڈ جیانٹ میں تبدیل ہو جائے گا اور پورے سولر سسٹم کو ڈسٹوائے کر دے گا سپیس ایکسپلوریشن کی ہیلپ سے ہمیں دوسرے ارث لائک پلانٹس کو کولنائز کر کے ہیومن ریس کے لیے ایک بیک اپ بنانا پڑے گا ہیومنز کو چانس دینا پڑے گا اور بہت سارے ایسے پوٹنشنل ہیبیچول پلانٹس ایکزٹ کرتے ہیں جہاں ہیومن بینگز رہ سکتے ہیں موسیقی موسیقی